ایک دن گاؤں کے کونے پہ عجیب ماجرہ ہوا کہ جو بھی ڈول کونے میں ڈالا جاتا وہ واپس نہ آتا جبکہ رسی واپس آ جاتی سارے لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ اندر ضرور کوئی جن وغیرہ ہے جو یہ حرکت کرتا ہے گاؤں والوں کی پریشانی دیکھ کر ایک بندے نے اندر جا کر راز معلوم کرنے کی ہامی بھری مگر ساتھ ہی ایک شرط لگا دی کہ میں کونے میں اسی صورت میں جاؤں گا جب رسہ پکڑنے والوں میں میرا بھائی بھی شامل ہو شرط پوری کر دی گئی اور اس کے بھائی کو بلایا گیا سب نے مل کر رسہ پکڑا اور ایک ڈول میں بٹھا کر اس بندے کو کونے میں اتار دیا گیا اس بندے نے اندر جا کر دیکھا کہ کونے میں ایک بندر بیٹھا ہوا ہے جو ڈول سے فوراں رسی کھول دیتا ہے اس بندے نے اپنی جیب کو چیک کیا تو اسے گڑ مل گیا اس نے وہ گڑ اس بندر کو دے دیا یوں بندر اس سے معنوس ہو گیا پھر اس بندے نے بندر کو کندے پر بٹھا کر زور زور سے رسہ ہلایا گاؤں والوں نے رسہ کھیچنا شروع کیا اور جو ہی ڈول اندھیرے سے روشنی میں آیا تو لوگ بندر کو دیکھ کر ڈر گئے کہ یہ کوئی بھلا ہے جس نے اس بندے کو کھا لیا ہے اور اب اوپر بھی آ رہی ہے وہ سب رسہ چھوڑ کر بھاگ گئے مگر اس بندے کا بھائی رسے کو مضبوطی سے پکڑ کر اوپر کھیچنے کی کوچش کرتا رہا اور اسے کنارے تک لانے میں کامیاب ہو گیا کونے سے نکل کر اس نے بندر کو نیچے اتارا اور لوگوں کو اس بندر کی کارستانی بتائی پھر کہا کہ میں نے اسی لیے اپنے بھائی کی شرط رکھی تھی کہ اگر میرے ساتھ کونے میں کوئی پرابلم ہو تو تم سب تو بھاگ جاؤ گے جبکہ بھائی کو خون کی محبت روکے رکھے گی اور ایسا ہی ہوا کوئی لاکھ اچھائی کرے مگر خونی رشتے آخر کار خون کے رشتے ہی ہوتے ہیں ان کی قدر کریں کسی اور کی وجہ سے اس رشتے میں گیپ نہ آنے دیں یار 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 شیپ دیخت